اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نہیں پتا مرد اور تو دونوں کے لیے بڑے یہ اہم مسائل ہیں اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو اس سے جو ہے نا وہ ایک تو نالج میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو میں آپ کو پانچ ایسی چیزیں آج بتاؤں گا جن سے غسل جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے چلی شروع کرتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے نمبر ون پر چیز بتاؤں گا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ عورت کے ساتھ ہم بستری کریں گے تو غسل فرض ہو جائے گا نمبر ون پر اگر آپ عورت کے ساتھ ہم بستری کریں گے جمع کریں گے تو غسل فرض ہو جائے گا دونوں پر فرض ہو جائے گا عورت پہ بھی اور مرد پہ بھی نمبر دو پہ اگر آپ کو احتلام ہو گیا ہے کافی حضرات ہیں مرد حضرات تو وہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور ان کو ایسے کوئی خواب آ جاتا ہے تو اس طرح ان کو کوئی احتلام ہو جاتا ہے تو وہ سبوٹ کر غسل کریں گے اس حالت میں غسل واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے اچھا تیسے نمبر پہ جب عورت حیض جب عورت کو حیض آ کر ختم ہوتے ہیں جب عورت کو حیض آ کر ختم ہوتے ہیں چھے دن رہتے ہیں سات دن آٹھ دن دس دن جتنے دن رہتے ہیں پانچ دن رہتے ہیں جتنے دن بھی تو جب وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد عورت پر غسل واجب ہے وہ اس کو غسل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ نفاس کا رک جانا یعنی کہ نفاس کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو کچھ آئیام میں بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے یعنی کہ ہمارے زیادہ تو چالیس ماں کہتے ہیں اس کو چالیس دن ہوتی رہتی ہے بعض عورتوں کو بعض کو کم بھی ہوتی ہے لیکن مومن چالیس دن کے بعد عورت جب وہ نفاس ختم ہو جائے یعنی کہ بلیڈنگ رک جائے تو اس کو نہانا چاہیے لازمی تو یہ چوتھا یہ تھا اور پانچوہ میں آپ کو بتاتا چلوں پانچوہ جو یہ ہے کہ منی کا اخراج ہو جانا یعنی کہ مرد کے یا عورت کی شرمگاہ سے منی کا شہوت کے ذریعے اخراج ہو جانا اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے ایک ہوتی ہے مزی ایک ہوتی ہے منی مزی نکل جانا اس سے غسل فرض نہیں ہوتا لیکن منی کا اخراج ہو جانا اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ تھا یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے یہ روز مرہ میں استعمال ہونے والا یہ مسئلہ ہے اور کافی مرد اور عورت حضرات عورتوں کو جن چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے غسل فرض ہوتا ہے اور کیسے ہم پاک ہیں اب نہ پاک ہیں کافی حضرات نہ پاکی حالت میں رہتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پانچ چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ یہ لازمی شیئر کریں اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ